ٹیشو پیپر پہ دھاگا بننے سے ایسا کون سا کمال ہونے والا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے کچن ہیکس اور لائف ہیکس لے کر آئی ہوں جس سے آپ کی زندگی آسان ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور بلکل سکپ مت کیجئے گا اور ٹکپک کیسے کون سے کمالات ہیں جو کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھے اور آج آپ کو پتا چلیں گے اس طرح کے مختلف کچن ہیکس آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جس سے آپ واشنگ مشین میں سرکہ اگر ڈالیں گے تو کون سے فائدہ آپ حاصل کریں گے تو چلتے ہیں ٹپ کی طرح السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب پہلی ٹپ میری اس طرح کی ٹوٹپک کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوٹپک ہم لوگ ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ہم اکثر یوز کرتے ہیں لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم یہ یوز کرتے ہیں تو اس کی شارپنس جو اس کی ٹپ کی شارپنس ہوتی ہے وہ ہمارے جو گمز ہیں اس پر لگنے کی وجہ سے ہمارے گمز میں یا تو سپٹک ہو جاتا ہے یا تو بلیڈنگ ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسی پریشانی کو فیس نہ کرنا پڑے اور ہم جو ہے اس پریشانی سے بچ سکیں اس کے لئے کیا حل ہے اور کونسی ٹپ لے کر آئی ہوں جس سے آپ کے پیسوں کی بچت ہوگی تو چلتے ہیں ٹپ کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے تمام ٹپک کو ایک ہاتھ میں جمع کر لینا ہے اس طرح سے جس طرح کہ میں کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پلیٹ لے لینی ہے اور پلیٹ میں آپ نے اس طرح سرسوں کا تیل ڈال دینا ہے تھوڑی مقدار میں ڈالیے گا اتنا ہی جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ٹپک کی ٹپس ہیں آپ نے اس میں ٹپ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے اس طرح مل لینا ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو ٹپک کی ٹپس ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے اور جب بھی آپ اس کو دانتوں میں گن نکالنے کے لیے جو ہے یوز کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ صرف جو ہے اس سے آپ کا جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا جیسے کہ گوش بھس جاتا ہے اکثر دانتوں میں تو وہ جو ہے نکل آئے گا لیکن آپ کے جو گمز ہیں اس پہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کی جو انڈز ہیں اب وہ بلکل شارپ نہیں رہے بلکل نورمل ہو گئے تو یقینا یہ ٹپ پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر سکھوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب مت کرنا بھولیے اور بیل نوٹفیکشن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری سوئی دھاگے کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ آئی سیٹ ویک ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ باریک سوئی میں بلکل دھاگہ نہیں رہا سکتی لیکن جو بڑا سوہ ہوتا ہے اس میں تو دھاگہ ڈالا جا سکتا ہے لیکن اب پریشانی اس وقت آتی ہے جب آپ کو اس طرح کی موتی پی رونے والی سوئی میں دھاگہ ڈالنا پڑے تو اس کے لئے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیشو پیپر لے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے دھاگہ رکھ لینا ہے اور اس پہ آپ نے کوئی بھی ڈال کلر کا نیل پینٹ لگا دینا ہے جس طرح سے یہ میں نے لگایا ہے کہ اس پہ آپ نے دھاگے کے اوپر جو ہے نیل پینٹ لگانا ہے جب نیل پینٹ ڈرائے ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جو سوئی ہے اس کے اندر جو ہے اس کو اچھی طرح سے گزار دینا ہے جس طرح کہ میں گزاری ہوں اور یہ بلکل آسانی سے دیکھیں دوسرے سائٹ سے اس کا اینڈ نکل آیا ہے اور بلکل آسانی سے سوی میں دھاگر ڈال گیا ہے یقین مانی ہے یہ ٹپ آپ فالو کریں گے تو آپ کو بہت ہی پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی اور آپ اس ٹپ کو فالو کرنے کے بعد یقیناً مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے تو یہ ٹپ ایسی ہے جو کہ اکثر ان خواتین کے لیے ہے جو کہ جن کی آئی سائٹ ویک ہے چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہ ٹپ میری ان خواتین کے لیے ہے جو کہ ابھی بگنرز ہیں کوکنگ میں یا پھر وہ ہیں جن کی شادی نہیں نہیں ہوئی اور کھانا صحیح نہیں بنتا کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی مسالے خوشک مسالے ڈالتے ہیں تو وہ تو ڈارک کیا تو ہو جاتے ہیں یا پھر وہ جل جاتے ہیں کیونکہ بگنرز ہونے کی وجہ سے ابھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے کس طرح سے ان کو بھونے یا کس طرح سے پکائیں تو اکثر کیا ہوتا ہے مسالے جل جاتے ہیں تو آج کے بعد آپ کے مسالے نہیں جلیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے تمام مسالوں کو ایک پلیٹ میں ڈال کے اس میں حضب ضرورت پانی شامل کر کے ایک پیسٹ بنا لینا ہے اور اس پیسٹ کو آپ نے مسالہ بھونتے وقت یعنی جیسے ہی آئیل آپ کا گرم ہوا آپ نے اس مسالے کو ایڈ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے مسالے جلیں گے نہیں بلکہ اچھی طرح سے بھونے جائیں گے اور آپ کا جو ہے جو کھانے کا ہی لذت ہے وہ بھی بے شمار ہو جائے گی یعنی آپ کے کھانے کو بہت زیادہ پذیرائی ملے گی اور تعریفیں کی جائیں گی تو اس ٹپ کو ضرور فولو کیجئے گا اور ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ اس سے آپ کی مشکل آسان ہوئی یا نہیں نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں میری آئل کے حوالے سے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر کاؤنٹر پہ آئل کر جاتا ہے اس طرح سے کیا کرتے ہیں کہ ہم آسانی کے لئے اسی وقت کچن ٹاول کو لے کے اسے صاف کرنے لگ جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کچن ٹاول بھی خراب ہو جاتا ہے اب آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں بڑا وگر آپ کے پاس آٹا ہے میدہ ہے یا پھر آپ کے پاس کاؤن فلور ہے تو آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح سے چھڑک دینا ہے جیسے کہ میں چھڑک رہی ہوں یہ یہاں پہ اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک سپون کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے اس طرح مکس کر لینا ہے جیسے کہ میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن سپون سے کر دیجئے تاکہ زیادہ میسی نہ ہو اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ ایک تو آپ کا کچن میسی نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ آپ کا جو کچن ٹاول ہے وہ بھی گندہ نہیں ہوگا اگر آپ گچن ٹاول گندہ ہوتا تو آپ نے دوبارہ سرف یوز کرنا تھا اور اس کو دھونا تھا اور آپ کے وقت کی بھی جو ہے بجت کرنے کے لیے یہ طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ نیکس ٹائم آپ جو ہے اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح سے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور اپنے پیسے بھی ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں تو یقینین یہ ٹپ پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے گا تاکہ میری ہوسٹ آفز آئی ہو تو چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہ ٹپ میری کپڑے دھونے کے حوالے سے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کپڑے پہلے ڈال دیتے ہیں اور سرف بعد میں ڈالتے ہیں اس کے اوپر تو جھاگنا بننے کی وجہ سے کپڑے ساف نہیں دھولتے لیکن آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ اگر آپ پہنے پانی بھر دیتے ہیں اوپر سرف ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ ایک میجک انگریڈینٹ اگر اس میں شامل کریں گے تو آپ کے کپڑے ساف سترے اور داغ بے داغ جو ہیں دھولیں گے یعنی آپ اس میں دو چمہ جو ہیں سرکے کے شامل کر دیجئے اور دو ٹیبل سپون آپ نمک کے شامل کیجئے جس سے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ بالکل جو ہے ساف سترے دھولیں گے سرکے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کسی بھی فیبرک سافٹنر کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کپڑوں سے سمیل بھی نہیں آئے گی اور ساتھ ہی آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے آپ کے جو پانی ہے جو جھاگ بنی ہے وہ کافی زیادہ بنے گی اور ساتھ ہی نمک کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے جو رنگدار کپڑے ہیں ان میں بھی آپ کا جو رنگ ہے وہ نہیں اترے گا بلکہ پکے رہیں گے تو یقیناً یہ ٹپ پر سند آئی ہو تو ضرور بتائی گا شکریہ اللہ حافظ